السلام علیکم ناظرین ویلکم باک ٹو انیدر اپیسوڈ آف این ام آراج ایک بہت ہی سپیشل اپیسوڈ ہے جب میں نے سیریز شروع کری تھی تو ملک کے حالات بہت ہی الگت ہے میری زندگی کے حالات بھی بہت الگت ہے اور میں اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی بھی کافی الگتی پچھلے کچھ دنوں میں کرونا وائرس کے کیسز انڈیا کے اندر بہت ہی زیادہ تیزی سے پھیلے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دنائے ہوپ کہ آپ کی پرسنل فیملی لائف اتنی بری طریقے سے ڈسرپٹ نہ ہوئی ہو بات آپ یہ بات ڈنائے نہیں کر سکتے کہ پرسنل فیملی لائف ڈسرپٹ ہونا ایک سچائی نہیں ہے فور ایلوٹ اف ادر پیپل کیونکہ ان کی تو پوری پوری زندگیاں اجڑ دیں پوری پوری فیملیز کو کووڈ ہو گیا جس میں سے قائم امبرز کی ڈیتھ ہو گئی اور اس سب چیزوں نے بہت ہی ہی ویڈ ڈاؤن کیا ہے ہم لوگوں کے اوپر تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے آپ لوگ بھی دعا مانگے ہیں ہم بھی دعا مانگ رہے ہیں یہ ساری مسئیبتیں جو آ رہی ہیں اوپر والے کی طرف سے ہلکے ہلکے کر کے ختم ہوں جو بھی گناہ ہے یا جو بھی ہے کہ چاہے آپ اسے عذاب کی طرح لیں یا آزمائش کی طرح لیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیوں اور کیسے ہو رہا ہے کیونکہ جب دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے 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 ریلیجیس لیڈرز کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تو میں کوئی ہوتا نیو یہاں پہ آکے بولنے والا کی یہ اس ویلس ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کنسپیریسی تھیوریز پھیلانا میں نے دوہزار گیرہ میں چھوڑ دیا تھا تو اب ہم جب بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کی تو بہت ہی کوئنسیڈنٹل بات ہے کیا ہمارا جو ڈیو ہوں گا وہ ایموشنس کے بارے میں ہونے والا ہے اور دونٹ باری یہ سیریز کا گودبای نہیں ہے ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جس میں میں تھوڑے انڈنگ نوٹ س بولنا چاہوں گا یوں گا یوں گا یوں گا یوں گا سو آپ کو موووڑ بیردہ می آپ کو فول ڈسکریمر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پوری دیکھی ہے پوری پر تھی صورت تک then you do know a little bit about psychology you don't know enough to call yourself a psychology student you don't know enough to pass your exams you certainly don't know enough to go ahead and put on instagram stories and ask people to come to you for therapeutic help یہ آپ بلکل نہیں کریں گے اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے یا ایک پوری سریز میں سے کوئی سا بھی ویڈیو دیکھا ہے اور آپ کو زرا سے بھی مدد پلی ہے تو آپ یہ حرکت بلکل بھی نہیں کریں گے کہ آپ اپنی instagram story پہ جائیں اور یہ اپنے آپ کو ایسے دکھائیں کہ میں نے ساکولوجی کی بیسک سمجھ لیا ہے جو کہ آپ نے نہیں سمجھے کیونکہ میں نے اس میں پوری سیریز میں ایکسپلین کرے بھی نہیں کچھ کافی کنسیب چوتھ ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو جاتے اور آپ یہ جا کے دعویٰ کریں کہ لوگ میرے پاس آئیں میں ان کی ملت کروں گا دیکھیں میں جانتا ہوں آپ کی یہ جو ویش ہے ایم پریٹی شور it is stemming from a good cause you wish to help people and you wish to be more resourceful however sometimes the best thing that you can do is to keep quiet and let other people do their job and that is what I ask you to do in these times آپ اپنے گھر میں پیلی بات تو شانتی سو بیٹھیں باہر جو لوگ کوویٹ سے لڑنے کے لیے کام کر رہوں کو کام کرنے لے اور دوسری بات یہ کہ بیچ میں جا جا کے سب پار mental therapist بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے with that being said let's get started with today's lesson تو یہاں جب ہم لوگ موٹیویشن کی بات کر رہے تھے تو ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ موٹیویشن انٹرنل ہو سکتا ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے ایموشنز آر لارجلی ایکسٹرنل یہ ایک طریقے سے جو فیلنگز ہوتی ہیں جو سرٹین ایوینٹس کے ساتھ آتی ہیں ان کو ڈسپلے کرتا ہے افکورس یہ کوئی ہارڈ این فاسٹ ٹرول تو ہے نہیں کہ ایموشنز جو ہوں گے وہ انٹرنل سٹیٹ پہ نہیں ڈیپینڈ کریں گے ایکسٹرنل سٹیٹ پہ ڈیپینڈ کریں گے ان فاکٹ ایک تھیوری جس کو ہم لوگ بہت ہی بریفلی پڑھیں گے آج جو جیمز لانگ تھیوری ہے وہ اسی بات کو ڈسکس کرتی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو جو انٹرنل سٹیٹ ہے وہ افیکٹ کرے گا آپ کے ایموشنز کو تو اگر ہم لوگ اس ہارڈ این فاسٹ رول کو لے کے چلیں گے تو یہ تھیوری بلکل بیسلس ہو جائے گی so there is no hard and fast rule people still debate about motive کیا ہے اور ایموشن کیا ہے اور ان دونوں کی بیج کا ڈیفرنس کیا ہے اب کمپونننٹس آف ایموشن کی اگر آپ بات کریں گے تو بہت سارے کمپوننٹس ہوتا ہیں I'll name you a few of them کونٹیو اپریزل ہے آپ کے سبجیکٹیو ایکسپیڈنس ہے تھوڑ ایکشن تینڈنسیز ہوتی ہیں انٹرنل باڈی چینجز ہوتا ہیں فیشل ایکسپریشن and responses to emotions of course now ہم سب کے بارے میں بات کر سکتے ہیں لیکن پھر یہ ویڈیو دس یا پندرہ منٹ کے بجائے سو منٹ یا ایک سو پچاس منٹ کا ہو جائے گا جو آپ بھی نہیں چاہتے اور میں بھی نہیں چاہتا of course تو ہم وہ والا پارٹ نہیں کور کریں گے جو ہم leave out کر سکتے ہیں for more advanced levels of study کاغنیٹیو اپریزل کی میں بات کرنا چاہوں گا because that is something جو آپ کو پریکٹیکلی کافی ہلپ کر سکتا اپنی زندگی میں تو کاغنیٹیو اپریزل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنی سیچویشن کو ویو کریں گے آپ کو نام سی پر چلتا ہے کاغنیٹیو اس کے اندر ورڈ آ رہا تو یعنی اس کے اندر thinking involved ہے تو کاغنیٹیو اپریزل کا مطلب یہی ہے کہ آپ جس نظریے سے اپنی سیچویشن کو دیکھیں گے اور جن فیکٹرز کو آپ پرسیف کریں گے ان اپرٹیکلر سیچویشن وہ ڈیسائیٹ کرتے ہیں بہت ہیویلی کہ آپ کون سا کہتے ہیں ایموشن فیل کریں گے فور اگزامپل آپ کو ایک بار یہ پتہ لائے کہ ایک ٹیچر ہے اس نے آپ کے دوست کو تھپر مار دیا تو آپ کو غصہ آئے گا ٹھیک ہے اب آپ کو جو غصہ آ رہا ہے یہ ابھی آپ کو آ رہا ہے ٹیچر کی طرف کہ بھئی کیوں تھپر مار دیا ایسے تھوڑی نہ مار دیا پھر آپ کو پڑا چلے گی نہیں آپ کے دوست نے بہت زیادہ بتتمیزی کر دی اب آپ کو دوست پہ غصہ آئے گا پھر آپ کو یہ پڑا چلے گی آپ کے دوست کا دن بہت برا جا رہا تھا کیونکہ امی کی طبیت خراب ہو گئی تھی اب یہ جو کیس ہے نا یہ سیڈنیس میں بدل جائے گا کیونکہ اب آپ اپنے دوست کو بھی نہیں بلیم کر سکتے آپ ٹیچر کو بھی نہیں بلیم کر سکتے you can only blame the circumstances یہ نولیج نے آپ کے کاغنیٹیو اپریزل کو چینج کر دیا the way you framed the situation changed and that is why آپ اینگر سے ایک طریقے سے سیڈنیس کی طرف چلے گئے یہ بات ہم لوگ یوز کرتے ہیں کاغنیٹیو بیہیوریل تھیریپی کے اندر بھی جہاں پہ جو مین ہم لوگوں کا موٹیو ہوتا ہے ہم لوگوں سے میرا مطلب ہے تھیریپیس کا میں ابھی کوئی تھیریپیس نہیں ہوں میں میرے فائیٹ بلکل بھی نہیں ہوں میری کوئی مینٹل ہیلتھ ایڈوائز آپ لوگ لے کے مسکنسٹیومت کریے گا میں پھر سے بار بار پتا رہا ہوں یہ بات all right so the therapist ہوتے ہیں they basically try کہ آپ کے جو beliefs about certain situations ان کو بدل دیں کیونکہ ان کا ماننا یہ ہوتا it is not what is happening on the outside world that is actually causing you any kind of trouble it is rather your beliefs about what is happening in the outside world that is causing you trouble ابھی covid کی جو deaths ہو رہی ہیں اس سے آپ کو فرق نہیں پڑ رہا covid کی جو deaths ہو رہی ہیں وہ آپ کے beliefs کو کس طریقے سے کر رہے ہیں یا ان deaths کی وجہ سے آپ کا belief سسٹم جو ہے وہ change ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تک تو ہم لوگ بہت خوشحال تھے سب چنگا ہے ایک دم ہے نا کیونکہ ہم لوگ آرام سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں موچ کر رہے ہیں ایش کر رہے ہیں اور ایک دم سے ہمارے سامنے جو بہت ہی blessed لوگ تھے privilege میں ورڈ نہیں use کروں گا بکرز اس کے political connotation بہت زیادہ آجاتے ہیں بہت ہی blessed لوگ تھے خوشحال زندگیاں بتا رہے تھے اللہ کے کرم سے کوئی مسئلے نہیں تھے ان کی ایک دم سے ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنا آپ کو لگتا ہے کہ ایک انسان جو یمن میں رہتا ہے جس کے سامنے دن میں شاید دس دس جانازے اٹھتے ہیں اس کو کیا بہت زیادہ فرق پڑھ ہوگا کوئٹ سے اس کے لئے بہت نورمال بات ہے شور ایک طریقے سے سیچویشن کا قوس بدل گیا بچ سیچویشن نہیں بدلی اس کا بلیف بہت زیادہ سٹرونگ ہے ڈیتھ کو لے کہ ڈیتھ تو اٹھتا بیٹھتا اس کے لئے کنورسیشن ہے جو ریلیجن سے بہت زیادہ جو جاتے ہیں اور دیتھ کو از سبجک دیتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوز پیپل دی ریلی ترید دیتھ دیتھ از این ڈوڑ فرین بکوز وہ کے ساتھ ہمیشہ چلتی رہتی ہے مجھے جہاں تک یاد ہے مجھے سنیک اور مارکس اور مارکس اور مارکس مارکس اور مارکس آف مائن آپ ایک طریقے سے فریم آف ریفرنس شفٹ کر دیتا ہے پوری چیز کو لے کے اب آپ کو یاد ہوگا ویلیم جیمز جو تھے جو فانکشنل لزم کے فاؤنڈر بھی رہے ہیں فادر فانکشنل لزم بھی کہلاتے ہیں وہ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے چیزوں کے فانکشنل پہ ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کی سٹرکچر کیا کسی چیز کا اس بات کو بہت زیادہ لینا دینا تھا پراغ مائٹک تے کافی انہوں نے کہا ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ ہمارے فیزیولوجیکل رسپونسز نہیں کاؤس کر رہے ہیں میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کیونکہ میں دکھی ہوں ان کا کہنا تھا کہ یہ ریلیشنشپ الٹا ہے میں اس وجہ سے دکھی ہوں کیونکہ میں رو رہا ہوں سمجھ رہے ہیں یعنی کہ اگر میں مسکرانے لگوں زبردستی تو میں خوش ہو جاؤں گا میں اس وجہ سے خوش نہیں ہوتا میں اس وجہ سے مسکراتا نہیں ہوں کہ میں خوش ہوں میں اس وجہ سے خوش ہوتا ہوں کہ مسکر آ رہا ہوں یہ آپ کو بہت ہی سیدھا لگے گا لیکن ویلیم جیمز کے ہم لوگ اس تھیوری کا نہیں اٹریبیوٹ دیتے اس کو کافی زیادہ ڈیولپ کیا کارڈ لائنگ نے اس کو ایک طریقے سے جیمز اور لائنگ تھیوری کہتے ہیں ویلیم جیمز سے جیمز والا برڈ آیا اور کارڈ لائنگ سے لائنگ والا برڈ آیا تو ان دونوں نے ساتھ مل کے سہی طریقے سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کری ہے جس کا بیسک پرنسپل ہی یہی ہے کہ آپ کے جو آرٹونومک آراؤزل ہے سوچ کے نہیں آرٹونومک یویشوالی ہوتا ہے سوچ کے تو میں آپ نے مسکر دیا تو آپ کہیں گے یہ تو زیادہ فرق پڑی نہیں رہا ہے یہ تو بہت ہی آسانی سے دس پروو ہو جائی تھیوری تو سوچ میں تو مسکر رہا ہوں میں تو نہیں ہو رہا خوش ہے نا انہوں نے دیئے ہمیں تین الگ الگ پوائنٹس تو یہ تین پوائنٹس جو دیئے اس میں سے پہلا تو یہ تھا کہ بھئی باڈی کے اندر جو چینجز آتے ہیں کبھی کبھی اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور اتنا تیز ٹائم ہمارے پاس ہوتا نہیں اتنے زیادہ ٹائم اگر آپ کو ڈر لگنا ہے آپ کے پیجے ساپ پڑا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی باڈی پہلے آرام سے ڈرین ریلیس کر رہی ہے پھر جا کے ہرمون کا ایفیکٹ آرہ بہت تیز ہوتا ایک دم سے ڈر لگتا ہے آپ ات دم سے کچھ ہوتا اور ایک دم سے بچھل جاتے تو پہلی بات تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ جب باڈی کے چینجز کو اتنا ٹائم لگ رہا ہے تو بھائی یہ کیا مسئلے ہیں اگر اتنا ٹائم لگ رہا تو اتنا جلدی دوسری بات جو اگر آپ کہہ رہے اٹیفیشل سکتا تو اٹیفیشل رہے تیسرا جنہوں نے پوائنٹ گا وہ یہ تھا کہ بھائی الگ الگ اموشن کے بیچ میں ڈیفرنیشیٹ کیسے کر پاتے ہیں پھر ہم لگ کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم تو سیم ہی ٹائپ کے فیزیولوجی رسپونس دکھا رہے ہیں بھائی جب آپ دل دھڑکتا ہے تیز تو اس کے دو تین مس ہو سکتے ہیں یا آپ کی کرش نے ریپلائی کر دیا یا آپ سنائی آرہا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کسی کی کوویٹ سے ڈیتھ ہو گئی ہے اور یا آپ کے ریزیلٹ آگیا ہے یہ تینوں ہی چیز آگر آگے ہیں ایک میں یوفوریا کا سنس ہے میں ایک دم سنس سیڈنیس اور رونے والا محول دوسرے میں ایک سنس تین تین ہی آپ دل تیزی سے دھڑک رہا ہے ہم اس کے ویچ میں ڈیفرنشیٹ کیسے کریں گے لیونس بھائی ایک تھے ہمارے انہوں نے کہا کہ نائی نہیں اس میں فرک ہوتا ہے بہت فائن فائن دیفرنشیٹ کتنا ہی ڈیفرنشیٹ کر پائیں گے ٹھیک ہے آپ ہی کہ اس سے اندر آپ دل زیادہ دھڑکتا ہے جتنا آپ دل دھڑکتا ہے جب آپ فرسٹریٹیٹ ہوتے ہیں تو آپ یہ سکتے لیکن یہ کوئی کوئی دھڑکے تب ہی میرا کم دھڑک سکتا آپ کوئی دھڑک اور اسی وجہ سے ہم لگوں کو کانون بار تھی جو یہ تھی اس کے ساتھ ملا کے اور جیمز لینگ تھی کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تو میں سمجھ مانتا ہے کہ ہم لوگوں کو کاغنیٹیو پر بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے جو ہمیں کون سا اموشن فیل کرنا ہے مان لیے آپ جیسی سیڈ ہو رہے ہیں آپ اپنے سائنس اور سائنس دکھا رہے ہیں ویسی آپ کو ریبیوک کر دیا جا رہا ہے آپ کو ڈاڑ دیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ زیادہ سائنی سائنس کو نہ دکھا پائیں وہاں پہ اگم سے بلکل نورمل ہو بیٹھ جائیں اور آپ سائنس تبدیل ہو جائے انفاکٹ ہے اسی کے ساتھ آپ کے فیشل ایسی وہاں ایفیکٹ کرتے ہیں آپ کے ایموشن کو ایموشن ایسی کو کتنا ایموشن کریں گے دا ہیپیر یو آر لیگل 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 ماتھ ماتھو سی پرنس پیشلی ویڈو میں بات بھی کر چکے ہیں میبھے ایموشن گورو فکر یا پھر ایموشن 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 انیما ماتھو سی پرنس پیشلی بیسی ایموشن بیبیل کا ایک ورس ہے ویڈو ایموشن پیشلی پیشلی جس که پاس یادا ہے اس کو ملے گا جس کم ہے اس سب کچھ لے لیا جائے گا کافی weird لگتا بات that's actually very representative of what happens in the true world as per the per principle اب وہ آپ ایک یا تو آپ خود گوگل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لگ ویڈیو بنانا پر جائے گا اگر میں پیشلی پیشلی ساتو تو and this was my breakdown of emotions of course یہ بہت پیشلی ویڈیو تکیو باید 19 cases and the pandemic that has been sweeping across the country I hope آپ ٹھیک ہیں I hope آپ خیال رکھ 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 روٹین رکھ 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 رہے رو ویڈیوک رکھ 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 رکھ